بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر زنیر آج ہم وائٹنگ انجیکشن کے بارے میں بات کریں گے اکثر لوگ ہمیں کال کر کے پوچھتے ہیں گے اس کا جو وائٹنگ انجیکشن ہے اس کا رزرڈ پرمنٹ ہوتا ہے تو میں ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں سارا آپ کو میں انفرمیشن دوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور ساتھ ہی کنٹی کے بٹن کو دبانا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں شکریہ جو وائٹنگ انجیکشنز ہوتے ہیں اس کی مین کمپوزیشن ہوتی ہے گلوٹا تھائن پلس وائٹمن سی اب ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے سکین میں ملینوسائٹس ہوتے ہیں یہ ملینن پروڈیوز کرتے ہیں جو گلوٹا تھائن ہوتا ہے یہ ملینن کی پروڈکشن کو ریڈیوز کرتا ہے تو اس سے جو وائٹنگ انجیکشن سے جو افیکٹ آتا ہے وہ پرمنٹ نہیں ہو سہتا ہے کیونکہ جو گلوٹا تھائن ہوتا ہے اس نے ملینن کی پروڈکشن کم کرنی نہ کہ ملینوسائٹس کو دسٹروائے کر دیں آپ کی سکین میں ملینوسائٹس ہوتا ہے تو جو ملینن پروڈکشن کم ہوتی ہے ویتی پیسیج آف ٹائم آپ کے ملینوسائٹ پھر ایکٹیو ہوتے ہیں اور ملینن پروڈکشن کرتے تو انجیکشن کا ریزلٹ پرمنٹ نہیں ہوتا یہ آپ کو بار بار ٹریٹمنٹ لینی پڑتی ہے اس کا یونی ریزلٹ ایک سال سے ڈیڑھ سال تک ہوتا ہے وہ بھی آپ اگر اپنی سکین کی کیر کریں تو تب ہی رہے گا اگر آپ دوب میں اسی طرح پھریں گے تو آپ کے ملینوسائٹس سیلز ہیں وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور ملینن پروڈکشن کریں گے اور آپ کا سکین کا کلر پھر ڈارک شیڈ میں آ جائے گا یعنی آپ کو اپنا کیر کریں گے تو پھر ہی انجیکشن کے ریزلٹ آپ کو اچھے مل سکتے ہیں اگر آپ نہیں کیر کرتے تو انجیکشن کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کا اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے یہ پرمنٹ نہیں ہوتا ہے یہ آپ کو 1 یئر 2 یئر تک اس کا ریزلٹ آپ کو نظر آتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ انجیکشن دوبارہ لگوانے پڑتے ہیں اور یہ جب بھی آپ انجیکشن لگوائیں کسی کنسلٹن ڈرماتورجس سے لگوائیں نیٹ سے مگوا کے آپ نہ لگوائیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں یہ ڈاکٹر نے آپ کو ایکزیمن کرنا ہوتا ہے آپ کے بلڈ ڈسٹ لینے ہوتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کے گردوں کے ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں جگر کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ زنگ کا ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے اس لیے جب بھی آپ یہ انجیکشن لگوائیں تو کسی ڈرماتورجس سے لگوائیں اس کا آپ کو ریکشن بھی ہو سکتا ہے اس کے دو روٹس اتنے لگانے کے ایک آئی ایم یعنی انڈرامسکولر آپ کے بازو پہ لگ سکتا ہے چولے پہ لگ سکتا ہے اور دوسرا آئی وی یعنی آپ کی وینز میں لگ سکتا ہے جو ہماری کلینکل پریکٹس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم رزلٹ زیادہ بہتر آتے ہیں ایس کمپیرڈ ٹو آئی وی جن کو ہم آئی وی لگاتے ہیں ان کے ایس کمپیرڈ بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جن کو ہم آئی ایم لگاتے ہیں تو ان کے ایس کمپیرڈ زیادہ بہتر ہے وائٹننگ انڈیکشن ہم انہی کو ریکمنٹ کرتے ہیں جنہوں نے آفیس ورگ کرنا ہو یعنی ان کا دو کا ایکسپوزر سن ایکسپوزر منیمام کو ان کو ہم ریکمنٹ نہیں کرتے ہیں جنہوں نے آؤٹ فیلڈ ورگ کرنا ہوتا ہے جو دو میں زیادہ کام کرتے ہیں ان کو ہم یہ انڈیکشن ریکمنٹ کرتے ہی نہیں انڈیکشن ہمیشہ ہم ان کو ریکمنٹ کرتے ہیں جنہوں نے آفیس ورگ کرنا ہو جنہوں نے باہر کام کرنا ہے تو ان کو یہ بلکل فائدہ ماند نہیں ہے وہ اپنے پیسے زیادہ نام کریں تو یہ انڈیکشن ہم انہی کو ریکمنٹ کرتے ہیں جنہوں نے آفیس ورگ کرنا ہو اب اتیاد اس میں کیا جاتی ہے کہ جب بھی آپ نے دو میں نکلنا ہے تو آپ نے سن بلوک لگانا ہے اور آدھا گھنٹا پہلے لگانا ہے اور آپ کا منیمال ایکسپوئیر ہونا چاہیے توب کے ساتھ تو جب بھی آپ باہر نکلیں آدھا گھنٹا پہلے سن بلوک لگائیں اور اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں ملٹی وائٹامنس لیں مرننس لیں کینشیم آئرل لیں تو یہ آپ کا جو وائٹننگ افیکٹ ہے انہانس ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی کیر نہیں کریں گے تو پھر انجیکشن لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو کوئی آپ کو کوششن ہو تو برسا پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں اللہ حافظ